اسلام علیکم کراچی کا حل جماعت اسلامی یا الطاف حسین اس کو سمجھنے کے لیے قصہ سن لیجیے قصہ کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص نے اپنی زمین کا تبادلہ کر کے ایک باغ سجایا باغ لگایا باغ جو ہے پھلدار بھی ہے سرسبز و شاداب بھی ہے پھر کیا ہوا کہ اس کے اپنے ہی خاندان کے کچھ لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جس باغ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے کیا کیا کہ ایک موٹا تناور درخت ٹھیک ہے کاٹ کر اس باغ بان شخص کے جب یہ سو رہا تھا کسی درخت کے نیچے اس کے اوپر پھیک دیا اب وہ اتنا موٹا تناور درخت ہے کہ یہ بندہ لیٹا ہوا ہے اس کے سینے اور پیٹ پہ یہ تناور درخت پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ بمشکل سانس لے رہا ہے ہلنے جننے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ تناور درخت اس کے اوپر پھیکنے والے اب انہوں نے اس باغ پہ قبضہ کر لیا ہے وہ پھل بھی توڑ رہا ہے ٹھیک ہے پانی بھی ڈنگ سے نہیں ڈال رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے اتنے میں وقت گزرنے کے ساتھ ایک شخص آتا ہے اس کے پاس کہتا ہے اگر تم چاہو تو میں اس تناور درخت کو ہٹا دوں ٹھیک ہے اگر تم چاہو یہ ایک شخص کہتا ہے ہاں بھئی میں تو چاہتا ہوں تجھے دل سے چاہوں گا ہٹا دے اب یہ شخص کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو یہ پھل توڑ رہے ہیں باغ کو اجار دیا ہے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یہ بھی پھل توڑتا ہے کھاتا ہے جب چاہتا ہے باغ میں جو چاہے کرتا ہے اس کی ایاشی لگی بھی ہے اب یہ بندہ جو ہے جو اصلی باغبان ہے وہ مر رہا ہے سالوں سے درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بمشکل زندہ رہنے کے لئے خوراک دی جاتی ہے اس کا زندہ رہنے کے لئے پانی دیا جاتا ہے وہ اسی درخت کے تنے کے نیچے اپنے ہی اس کے کپڑے لٹ پت ہیں اس کے اپنے پیشاپ پکھانے کے اندر ہاتھ پیر ہلا نہیں سکتا بہت برا حال ہے مگر وہ اب اس کو چاہ رہا ہے چونکہ اس نے تیہ کر لیا ہے مجھے اس کو چانا ہے مگر چانے والے نے اس تناور درخت کہ جو یہ تنا پڑا ہوا ہے کوئی اس شخص کے جو ہے وہ گھڑی چھین کر لے گیا ہے تو کوئی اس کے موزے چھین کر لے گیا ہے کسی نے اس کے جوتے چھین لیا ہے کسی نے اس کی پتلون تک اتار دی ہے یہ جو ہے بری حالت میں ننگ دھلنگ ایک درخت کے تنے کے نیچے دبا ہوا پڑا ہوا ہے اور اس کو باگ کو لوگ استحصال کر رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ابھی وہ صاحب تشریف لاتے ہیں جنہوں نے اس درخت کے تنے کو اس کے سینے پہ پھیکا ہوتا ہے کہ ہم تیری خدمت کریں گے تیرے جو ننگے پاؤں ہیں اس پہ موزہ چڑا دیں گے چونکہ دس شخص کو تجھ چاہ رہا تھا چاہنے کے باوجود اس نے تجھے ننگ دھلنگ کر دیا ٹھیک ہے تیرا مزید بڑا غرق کر دیا ہم کیا کریں گے ہم تیرے گندے پیروں پہ موزے چڑا دیں گے تیرے ناخون جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اس کو ہم قطر دیں گے ٹھیک ہے نا تیرے موزے جو رال ٹپک رہی ہے اس کو صاف کر دیں گے ٹھیک ہے اب لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے میرے عزیزوں یہی جماعت اسلامی ہے کوٹا سسٹم کا تناور درخت مضبوط مہاجر کے سینے پہ پھیکنے والی جماعت اسلامی ہے کراچی جو باغ ہے جس کو سندھ کے نسل پرستوں نے لوٹا ہے اس کے ساتھ دینے والی جماعت اسلامی ہے اور جس کو چاہ رہے ہو نا یہ وہی ایمکی ایم اور ہلتاف ہے جس نے اس بوجھ کو ڈالنے والوں کے ساتھ مکمکہ کیا زرداری کے ساتھ جیئے سندھ کے ساتھ حل کیا ہے کراچی کا یہ دونوں ہیں یہ دونوں ہیں نہیں کراچی کا حل یہ ہے کہ یہ جو اس کے بوجھ پڑا ہوا ہے مہاجر کے سینے اور پیٹ پہ بوجھ پڑا ہوا ہے جس کی ویسے وہ بدحال ہے اس بوجھ کو اٹھا کر پھیکا جائے اور یہ بوجھ ہے اس کے نام ہے سندھ کی نسل پرستی جو کوٹا سسٹم کے نام پر اس پر حاوی ہے اور یہ باغ جو ہے وہ سندھ کا نسل پرست لوٹ رہا ہے جماعت اسلامی بھی ساتھ دیا اور ایمکی ایم نے بھی ساتھ دیا اور پی ٹی آئی نے بھی کچھ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا حل جو ہے وہ نسل پرستی کا خاتمہ ہے یہ یاد رکھنا یہ قصہ شاید سمجھ میں آئے موسیقی موسیقی موسیقی